السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عبید رضا تاریح ہے میں بلدیہ ٹاؤن مہاجر کے ہم تین نمبر سے بات کر رہا ہوں حمیر اللہ سنت کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ یا سیدی مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ اللہ کے خوف سے رونا نصیب ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرا نام محمد عبید رضا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ یا تو اپنا نام محمد رکھ لیں اور پکارنے کے لئے عبید رضا یہ نہ کہا کریں کہ میرا نام عبید رضا ہے عبید یہ عبد کی تصغیر ہے بہت چھوٹا غلام حقیر غلام اور رضا یعنی حال حضرت کا حقیق ہے اس کے ساتھ لفظ محمد یوں یہ کہنا کہ میرا نام محمد عبید رضا ہے یہ جمعے گا نہیں تو یہ کہیں کہ میرا نام عبید رضا ہے یا کہیں میرا نام محمد ہے اور میرا عرف یعنی پکارنے کا عبید رضا ہے وہ مجھے حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ لگی جہان مفتی آزم مفتی آزم کی کتاب میں اس میں لکھا ہے کہ ایک کوئی صاحب یا مولانا حضیر ہوں گے بھر گئے حضور مفتی آزم ہند میں انہوں نے کسی بات پر اپنا نام بتایا گا کہ میرے نام محمد محمد غلام آسی سرکار مفتی آزم رحمت اللہ نے اس کو ٹوکا تو اس نے کہا کیوں محمد عبداللہ بھی تو نام رکھتے ہیں تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً عبداللہ ہیں اللہ کے بندے ہیں محمد عبداللہ تو ہیں لیکن محمد نام آسی نہیں ہو سکتے آسی محمد کے غلام ہیں ہے نا تو یہ کہ کس نام کے ساتھ محمد رکھا جائے یہ بھی اس کا وسیع علم ہونا چاہیے ہم لوگ ہر نام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے محمد لگاتے ہیں تو اس لئے وہ محمد نام ضرور رکھیں دیکن بولتے وقت پھر اس کو الگ رکھیں کہ محمد تو پھر اب وہی جو نام ہے کہ اگر وہ محمد اس کے آگے نہیں لگانا چاہیے تو پھر نہ لگائیں اپنے نام کے ساتھ خالی نام رکھیں حصول برکت کے لئے تعظیم کے لئے بولتے وقت وہی نام لے کہ جو آپ کمارو فریسے بھی عام طور پہ آپ کو محمد عبید رضا یوں کر کے کوئی پکارتا بھی نہیں ہوگا عبید یوں ہی بولتے ہوں گے اس طرح یہ کہ پورا نام تو عام طور پہ لوگ لیتے بھی نہیں واجب بھی نہیں ہے پورا نام لینا جبکہ معنی نام بھی گھڑتے ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بلکہ صحابہ اکرام کی سنت اور اس دور میں تو کونیت سے پکارنے کا رواج تھا نام سے پکارنے کے بجائے کونیت سے پکارتے تھے کونیت رکھنا سنت ہے لیکن آج کل نہیں رکھتے لوگ کونیت اس طرح بینوں کے لیے سامن بھائیوں سبھی کے لیے مسلمانوں کے لیے مرد و عورت کونیت رکھنا سنت ہے آپ پھر آپ ڈھونڈ ہوگے میرے کو کہ الیاس سے رکھوائیں گے کونیت تو یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ کسی سے کونیت رکھوائی جائے خود بھی رکھ لیں سنت کی نیت سے میں نے بھی سنت کی نیت سے کونیت رکھی ہے ابو بلال میں نے بیٹے کے نام سے رکھی ابو منہ باپ بھی ہوتا ہے اور والا بھی ہوتا ہے ابو بلال یعنی بلال کا باپ میں نے پہلے سوچا ابو الرزا رکھوں کیونکہ میرے بیٹے کے نام کے ساتھ اس کے ساتھ تو احمد رزا تھا پھر عبید الرزا میں نے حکمت عملی کے تحت کر دیا اس کو کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا شہرت کرے احمد رزا کے نام سے اور ایک احمد رزا ہمارے ہیں الحمدللہ مشہور تو لوگوں میں کوئی مغالتے ہوں پھر کہ کون سے احمد رزا تو اس نے میں نے کہا یہ اپنے غلامی میں ٹھیک ہے رزا کی یہ عبید الرزا نے رزا کا حکیر غلام یہ میرے بیٹے کا نام میں نے کر دیا احمد نام رکھا اس کا وہ حصول بھرکت کے لئے میرے بیٹے کا نام احمد عبید رزا نہیں ہے نام احمد ہے تو کارنے کے لئے عبید رزا ہے کیونکہ احمد نام بھی یہ عبید رزا کے ساتھ نہیں لگا سکتے نا کہ میرے بیٹے کے نام احمد عبید رزا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا بلکہ بیٹے کا نام کیا ہے احمد اور پکارنے کے لئے عبید رزا تو نیت جو ہے وہ میں رکھوں یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنے طور پر نیت سے تو والا بھی ہوتا جیسے کہ آپ کا نام ہو کنیت آپ جیسے رکھیں ابو الوفا تو وفا والا وفا کا باپ نہیں بنے گا ابو حریرہ یہ کنیت ہے نام تو تقریبا سارے بھول گئے کس کو نام معلوم ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا پوچھوں تو پتا جلے آئیے اصلے نام میں تو واقع اختلاف ہے مشہور ہے زیادہ انہیں کہ اس طرف ہے کہ یہ عبد الرحمن ان کا نام تھا لیکن کنیت سے مشہور ہے یہ بلی انہوں نے پالی تھی تو وہ ابو حریرہ منہ بلی والا ابو تراب مٹی کا باپ یہاں مراد نہیں ہے مٹی والا مولا مشکل کو شاہر کنیت ہے اور یہ تو خوش نصیبی کہ جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کنیت ملی ابو تراب اور اس پر تو یہ فخر کرتے تھے کہ یہ بہت پسند کرتے تھے مولا مشکل کو شاہ کہ میرے کو سرکار نے دیا یہ تو کنیت جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ ہے در کررار وہ ہے در کررار کہ مولا ہے ہمارا وہ ہے در کررار کہ مولا ہے ہمارا وہ خاک ہے اور خاک ہی مولا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا سبحان اللہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل